اپ ڈیٹ کر رہے تھے ساتھی موجود رہے گا راو دلشاد راو مشتاک نے جوائن کیا ہے حضرہ شاہ مقیم سے یہاں پر کیا صورتحال ہے ان سے اپ ڈیٹس حاصل کریں گے راو مشتاک بتائیے گا کتنے پیشنٹس ٹوٹل یہاں پر موجود ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ طبیعی سہولیات کیسی دی جا رہی ہیں تمام مریضوں کو ہلو جی راو مشتاک کیا سن سکتے ہیں آپ آواز چھیک نہیں آرہی ہے میری آواز چھیک آرہی ہے جی آپ کی آواز بلکل ٹھیک ہے بتائیے گا کہ کیا اپ ڈیٹس ہیں کرونا وائرس کے متعلق ہالو کرونا وائرس کے حوالہ سے جی حجرہ شاہ مقیم میں صورتحال بڑی مفتوش ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری سطح پر کسی قسم کا کرونا ٹیسٹ یا علاج مالجہ کے حوالہ سے بلکل پوزیشن زیرو ہے ایک یہاں پہ واحد سرکاری روڑل ہیلس سینٹر ہے جہاں پہ کسی قسم کا مریضوں کو یا کسی مشتبہ فرد کو جس وجہ سے ایک موطاعت اندازے کے مطابق علاقہ میں بے شمار لوگ اس مرض میں مطلعہ چکے ہیں جن کی پروپر طور پہ ابھی تک ان کا تخمینہ یا ان کی مستعداد کا اندازہ لگانا ہی ابھی تک مشکل ہے اور ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے سرکاری سطح پہ جو یہاں پہ کرونا کے مشتبہ یا کرونا میں پوزیٹی مریضوں کا اندازہ لگا سکے البتہ اب تک بیس سے اکیس پیشنٹ جو ہیں ان کے ریپورٹس پوزیٹیو آ چکی ہیں جو مختلف جگہ کے رہائشی ہونے کے ساتھ ساتھ خجرہ شامل کے پرمنٹ رہائشی تھے ان کی ریپورٹس اپنے طور پہ سرکاری سطح پہ پوزیٹیو آ چکی ہیں جن میں سے چند ایک کو کرنٹین سینٹر شیرگڑ میں رکھا گیا ہے مزید کو ایسیلیشن وارڈ ترسٹک ہاسپیٹل اکارا میں منتقل کیا جا چکا ہے اور دوسری جو صورتحال ہے گورنمنٹ کے ایس او پیس کے حوالہ سے جی دو روز کے بعد آج گورنمنٹ ایس او پیس کے مطابق مارکٹیں کھولی ہیں جہاں پہ بھرپور رشت دیکھنے کو ملا عوامی سطح پہ خریدداری مراکز میں اور دکانات پہ عوام کا روٹین سے کہیں زیادہ رشت تھا چونکہ آج دو دن کے بعد دکانات اپن ہوئی ہیں تجارتی مراکز جی اور کسی قسم کے سینیٹائزر یا ماسک وغیرہ کی ہمیں یہاں پہ سہولت یا لوگوں کو استعمال کرتے نہیں دیکھا گیا دکانوں پہ بھی اس قسم کے ایس او پیس مینٹن نہیں کیے گئے جس سے اس علاقہ میں کرونا وائرس چیزی سے پھیلنے کے خطشات بڑھتے جا رہے ہیں مختلف اموات بھی اس سلسلہ میں ہو چکی ہیں لیکن اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کوئی ایسی جنسی موجود نہیں کہ مرنے والے جو متعدد افراد ہیں وہ کرونا یا کسی اور وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے جی پر کس حد تک عمل درامت کیا جا رہا ہے اور کس حد تک انتظامیہ مدھرک ہے اس کے لیے راو مشتاک یہ کہیے گا کہ ایس او پیس کے حوالے سے کتنا عمل درامت کروایا جا رہا ہے جی ایس او پیس کے حوالے سے یہاں عمل درامت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی چند روز قبل تک انتظامیہ اپنے یہاں پہ ایس او پیس پر عمل درامت کی کوشش کرواتی رہی ہے لیکن گزشتہ چند روز سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی کاروائی خاطرخہ کاروائی ایس او پیس پر عمل درامت کے حوالے سے سامنے نہیں آ سکی جس کی بنیادی وجہ انتظامی افراد اپنا نام سیگہ راز میں رکھتے ہوئے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی سطح پہ بہت زیادہ سختے کی ہدایات نہیں جاری کی گئی ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کاروائی کا حکم جاری کیا گیا ہے جس وجہ سے کرونا کے ایس او پیس پر عمل درامت کروانا انتہائی مشکل ہے ٹھیک ہے راو مشتاق حجرہ شاہ مقیم سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ جو یہاں پر مریض ہیں جو کرونا وائرس کے متاثرین ہیں ان کے لیے مناسب دیکھ بھال نہیں ہے اور مناسب طبیعی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں اوکارا سے اسخر ملک ہمارے ساتھ